اورنگزیب اور غلط فیمیوں میں ہوں آپ کا دوست محمد ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں چرہ گردستہ علمات دوستوں آج میں آپ کو اورنگزیب کے بارے میں پہلی غلط فیمیوں کے بارے میں بتاؤں گا اورنگزیب نے تقریباً پچاس سال ہندوستان پر حکمرانی کی سولہ سو چھاسی میں اس نے بیجاپور اور سولہ سو ستاسی میں گولکنڈا فتح کیا اور انہیں علاہدہ صوبوں کے طور پر مغل سلطنت میں زم کر لیا گیا اورنگزیب کے احد میں ہندوستان کا جتنا بڑا علاقہ سیاسی اور انتظامی فہدت میں تبدیل ہوا اتنا بڑا علاقہ ہندوستان کی تاریخ میں کسی اور طور میں نہیں ہوا تھا بعض لوگ اورنگزیب کو غیر روادار، تنگ نظر، جانب دار اور غیر معقول ثابت کرتے ہیں اس مضمون میں اورنگزیب کے حکمرانی کے ان چند پہلوں پر روشنی ڈالی جا رہی ہے جن پر عام طور پر شدید تنقید کی جاتی رہی ہے یہ مضمون آرکائیوز کے ریکارڈ اور دیگر معتبر اور مستنت ماغذات کے بنیاد پر بیان کیا جا رہا ہے ہندر پردیش اسٹیٹ آرکائیوز میں اہدہ اورنگزیب سے متعلق تقریباً ڈی اعلاق کاغذات محفوظ ہیں یہ کاغذات مغل صوبہ، دکن کے فوجی اور منسکتاری نظام و نسخ سے متعلق ہے اس آرکائیوز میں اورنگزیب کے اہد کے متعلق سرکاری ریکارڈز کا جتنا بڑا زقیرہ محفوظ ہے اتنا بڑا زقیرہ ملک کی کسی اور ریاست کے آرکائیوز حتیٰ کہ نیشنل آرکائیوز آف انڈیا نئی دیلی میں بھی دستیاب نہیں ہے آرکائیوز کے اس ریکارڈ کے زخیرے میں اورنگزیب کا حضب زیل فرمان مورخہ 28 جون 1687 موجود ہے یہ فرمان اس اہدوار سے اہم ہے کہ اس سے اس مغل حکمرہ کی مذہبی رواداری کا ایک واقعہ منظر عام پر آتا ہے جو اپنی مذہبی عذبیت اور تنگ نظری کی وجہ سے تاریخ میں کافی بدنام ہے قصبہ جالناپور کے مہادیغ بھٹ والدگنگا دربت نامی ایک نجومی برحمن نے ایک درخواست پیش کی تھی جس میں اس نے استدعہ کی تھی کہ اسے اپنے مکان میں اپنے افراد خاندان کے ساتھ گنیج جی کی مورتی پوجا کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو اس درخواست سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ حکام گنیج جی کی مورتی پوجا کے لیے رکاوٹ پیدا کر رہے تھے مہادیغ کی درخواست پر اورنگزیب نے مذکورہ بالا فرمان کے ذریعے یہ احکام دیئے کہ مہادیغ اور اس کے افراد خاندان کے احوال معاملات میں حکام کسی وجہ سے رکاوٹ نہ ہو اور انہیں کوئی عذیت نہ پہنچائی جائے اورنگزیب پر نظم و نسخ اور انتظامی معاملات میں جانبداری کا الزام آیت کیا جاتا ہے اورکائز میں محفوظ اہد اورنگزیب کے کاغذہ سے اس بات کی تردید ہوتی ہے کہ اورنگزیب کو دیکھر حکمرانوں کی طرح ملک اور بادشاہ کے وفادار اور کارگرد اہد اہدے دار عزیز تھے اگر کسی فوجی مہیم میں کوئی اونچے درجہ کا مسلمان منصب دار شاہی حکم کی تعمیر نہ کرتا اور اس فوجی مہیم کا سربراہ ہندو منصب دار مسلمان منصب دار کی جانب سے عدول حکمی کے اطلاع دیتے ہوئے کوئی سزا تجویز کرتا تو اورنگزیب کو تجویز کردہ سزا کو منظوری دینے میں کوئی تعمل نہ ہوتا اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جنہوں نے اورنگزیب کو غیر روعدار اور تنگ نظر ثابت کرنے کی کوشش کی ہے وہ محاصر تاریخ کی کتابوں میں درج واقعات اور بیانات کی غلط تشریح اور توسیق کا نتیجہ ہے اس سلسلے میں حقائق و منظر عام پلانے کے لیے مستند اور متبر حوالوں کی بنیاد کام کرنے کے سخت ضرورت ہے اس کے علاوہ یہ بھی ضروری ہے کہ انگزی زبان کے علاوہ ملک کی مختلف زبانوں میں بھی اس بارے میں لکھا جائے تاکہ ساری غلط فہمیاں دور ہو سکیں اور نفرت کے زہر سے دل و زہن باغ ہو جائیں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ تمام حضرات کو پسند آئے ہوگی اور مرنگزیب کے مطالق آپ کی معلومات میں مزید اضافہ ہوا ہوگا ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں میل آئیکن کو دبائیں اور اپنے قیمتی کمنٹ سے مجھے ضرور نوازیں اس کے ساتھ میں آپ کا دوست محمد ناصر اپنے چینل گلدستہ معلومات کے ساتھ آپ تمام حضرات سے اجازت چاہتا ہوں شکریہ